السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مسیح محمد علیہ السلام پہ بہت زیادہ اطرازات کیا جاتے ہیں ایک اطراز حضرت مسیح محمد علیہ السلام پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے گویا ایک نیا خدا بنا دیا اور شرط کیا ہے اور اس کے لئے یہ اطراز پیش کیا جاتا ہے کہ جلاش آپ کو الہانم ہوا اور جلاش گویا کے ایک نیا خدا ہے اور اس کا حوالہ اس کتاب سے دیا جاتا ہے جو روحانی خردائن جل سترہ ہے ہم اصل عبارت کو دیکھتے ہیں اور اصل حوالے کو دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے تو روحانی خردائن جل سترہ کے صفحہ دو سو چار پر یہ ذکر آیا ہے دو سو تین دو سو چار پر اس کا ذکر آیا ہے دو سو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روحانی خردائن جل سترہ دو سو تین صفحہ تو فگو لڑیا اس کے بقی حاشے میں یہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باپ ولادت ہوئی ہے وہ کوئی ایک موجزہ ایک فوکل عادت بات نہیں ہے وہ ایک ندرت ہے ایک ناظر بات ہے لیکن فوکل عادت بات نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے حوض باللہ من الشیطان واجم انہ مسلہ عیسیٰ انداللہ کا مسلہ آدم خلقہ من ترابن مقال لہو کنفیہو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال داتا لیکن نتیق ایسی ہے جیسے آدم کے مثال کہ خدا نے اس کمٹی سے جو تمام منسانوں کی ماہ پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ روجہ تم ہو گیا یعنی جیتا جاکتا ہو گیا اب ظاہر ہے آگے وہ مدید فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ کسی عمر کی نظیر پیدا ہونے سے وہ عمر بے نظیر نہیں قلعا سکتا یعنی حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے تو وہ ایک مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو یہ کوئی ایک موزانی ہے تو ایک مثال ہے تو بے نظیر نہیں مثال ہوئی تو اس کی کوئی ایک مثال قرآن کریم نے خود بیان پر مد پھر آگے حضرت مزید فرماتے ہیں اور جس شخص کے کسی عارضہ ذاتی کی کوئی نظیر مل جائے تو پھر وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مجھ سے مخصوص ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کرتے ہیں فرمایا کہ یہ لاش خدا کا ہی نام ہے اب یہ وہ ایک خوالہ لیتے ہیں اور آگے ایک اور جملہ بتا دیتے ہیں اور یہ ایک نیا الحمین لحظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا اس کے میں نے میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریف اب وہ اس جملہ سے پہلے پہلے تو یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا خدا گویا کہ نعوذ باللہ آپ نے بنا لیا ہے یہ لاش ایک نیا خدا ہے تو یہ توہید میں شرط کیا ہے لیکن آگے کی عبارت نہیں پڑتے پیچھے کی عبارت نہیں پڑتے اور بغیر سیاق و سباک کے انتراز کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں اب حضرت مصیم علیہ السلام کی تفصیل دیکھیں اور تشریح دیکھیں کہ آپ نے یہ کیوں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام کیوں الہام کیا ہے اور بہت خوبصورت بات ہے جو اس میں بتائی جاتی ہے آپ لیکھتے ہیں اس کے میں نے میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریک اب یہ لا شریک قرآن کریم میں تو جا بجا استعمال ہوئے تو یا کا مطلب ہے تو یا اللہ بھی ہم کہتے ہیں یا رب بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نئی صفت ہے خدا تو وہی ہے خدا تو ایک ہی ہے اللہ ہی ہے اس کی ایک نئی صفت ہے اس کے آگے مزید تشریح کرتے پر آپ لکھتے ہیں اس نام کے الہام سے یہ غرض ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی قابل تعریف صفت قابل تعریف صفت یا اسم یا کسی فیل سے مخصوص نہیں ہے جو وہ صفت یا اسم یا فیل کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا یہی صفت ہے جس کی وجہ سے ہر ایک نبی کی صفات اور موجزات اضلال کے رنگ میں ہیں کہ اضلال کے رنگ میں اس کی امت کے خاص لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ ذل کے طور پر اس کی امت میں بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں آگے لکھتے ہیں جو اس کے جو اس کے جہور سے مناسبت تامہ رکھتے ہیں تا کسی خصوصیت کے دنکہ میں جوہلائے امت جوہلائے امت کے کسی نبی کو لا شریک نہ تھیرائیں یہ سخت کفر ہے جو کسی نبی کو جلاش کا نام دیا جائے یعنی کہ کسی نبی کو کہہ دیا جائے کہ وہ لا شریک ہے یعنی کہ اس کو کوئی شریک ہی نہیں ہے تو یہ کفر ہے یعنی کہ اب تغیر کا انگار کر رہے ہیں اور اس کو خدا کی صفات میں شریک تھیرارے ہیں آگے فرمایا کسی نبی کا کوئی موجزہ یا کوئی خارق عادت امر ایسا نہیں ہے جس میں ہزار ہاں اور لوگ شریک نہ ہو خدا کو سب سے زیادہ اپنی توہید پیاری ہے توہید کے لئے تو یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا خدا عز وجل لزمین پر قائم کیا پس اگر خدا کا یہ منشاہ تھا کہ بعض صفات ربوبیت سے بعض انسانوں کو مقصود دیا جائے تو پھر کیوں اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم کی جس کے لئے عرب کے میدانوں میں ہزار ہاں مخلوق پرستوں کے خون بھائے گئے پس اے دوستوں اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کو شیطان کے ہاتھ سے بچا کر آخری سفر کرو تو کسی انسان کو فوقل عادت خصوصیت سے مخصوص مک کرو کہ یہی وہ گندہ چشمہ ہے جس سے شرکی نجاستیں جوش مار کر نکلتی ہیں اور انسان کو حلق کرتی ہیں تو یہ اس میں آپ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دن باپ پیدا ہوئے ہیں یا اگر انہوں نے دوسرے موضع دکھائے ہیں تو وہ دوسرے نبیوں نے بھی اس سے بڑھ کے موضع دکھائے ہیں اور علیاء اکرام نے بھی موضع دکھائے ہیں اس میں ان کو کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جس میں کوئی اور انسان خاص طور پر بین باپ پیدا ہونے کو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جلاش یعنی یا لا شریک یعنی کہ اس کو کوئی شریک نہیں ہے اللہ یہ تو یہ تو مخففات میں سے نظر آ رہا ہے کہ یا کا یہ لے لیا لا ہو گیا اور شریک کا شین لے گیا جیسا علیہ اکرامین قرآن کریم میں رفع مقتعات آئے ہیں یا دوسرے مقتعات آئے ہیں تو وہ مخففات ہیں علیہ اکرامین کا مخفف مخفف کہتے ہیں ان اللہ عالم کہ میں اللہ سب سے زیادہ جانے والا ہوں یہ کسی یہ تشریح ہے اسی طرح یہ گویا کہ مخففات ہیں جو یا لا شریک کے آپ نے اللہ تعالیٰ نے کٹھے کر دیا یلاش تو یہ خدا ایک ہی خدا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی نانوے صفات ہیں بعض صفات اور بھی ہیں جیسا رب ہے جو اس میں نانوے صفات میں نہیں ہیں اور بھی بہت ساری صفات بعض میں سے زیادہ گنوائی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضر مسلمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام بتایا جو توہیدی کا مختلف انداز سے ایک نام ہے تو اس میں کئی اطراز والی بات اس میں کوئی اطراز والی بات موسیقی موسیقی